لیکن انڈیا کے الیکشن سے مجھے پہلے ان سے باتیں ہوتی تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا جی انڈیا میں سماج بازی باتی سیپ کر رہی ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پہلے سارے لوگ جہاں اوور کانفیدنس ہیں مسلمان وہاں ہوففل بہت تھے کہ اس طرح شاید ہم ان کو اُلٹ دیں گے لیکن انڈیا نے کس طرح خوبصورتی سے پاکستان کو مائنس کر دی ہے اور وہی سار کے جو ممالک ہیں اس دفعہ بنگلہ دیش کو انہوں نے ایز ایبزرور ڈال لیا سو انڈیا جو ہے ساؤتھ ایسیا سے نکل کے اس نے اپنے آپ کو پیورلی انڈو پیسفک میں لے گیا ہے اور پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ پاکستان اچھا اس کا اثر باقی صوبہ میں کیوں نہیں ہو رہا باقی ریاستوں میں کیوں نہیں ہو رہا سر باقی آپ تک بھی انڈیا کا سماج جا کے دیکھیں نا تو آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یعنی اس حد تک وہ کچھلا ہوا ہے وہ معاشرہ کچھلا ہوا معاشرہ گفتگو نہیں کرنے پاس کھڑے نہیں سامنے ہو سکتے جوتے پہن کے آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں حیران کون بہت اور غربت اور افلاس تو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے پیچاس سر پر یہاں اس ملک کو دان دے کے جارے اس حد تک غربت ہے وہاں پر اب دلی کا ائرپورٹ کسی حد تک بہتر ہوا ہے لیکن دو دار سات کے اندر بنارس جیسے علاقے کا ائرپورٹ آپ دیکھیں ایسا رہتا تھا جیسے پاکستان کسی کوئٹا کا ائرپورٹ ہے سب سے بڑی سڑک جو ہے ان کی جو سب سے پاپولر سڑک جو ہے جو کہ وی ای پی سڑک سمجھ جاتی ہے وہ ہے آگرہ سے دلی تک وہاں میری جی ٹی روڈ کی طرح کی سڑک ہے پھر اس کے پاس میں آگر وہاں گیا ہوں وہ جو اپنا جو ایکسپریس پہ ہے ان کی جو اجمیر جاتی ہے اور راجستان کے قلوں کی ویسے اس کے اندر سے وہ اکھنیویں ہیں ساری کی ساری چیزیں اور پتہ نہیں جانور در سے تو اس سے گھوم رہے ہیں پھر اس کے پاس سب سے بڑی پاتی ہے کہ وہ گندگی کو بھی چھوڑ دیں باکہ دلی بہت صاف کر لیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا ان لوگوں نے نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں کرائی تھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلی میں اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا اچھا یہ چلو یو پی کے اندر خاص طور پر بی جے پی نے جس طریقے سے ایک سریعت لی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مسلمان جو ہیں وہ بڑے تشویش کا شکار ہیں اب جو ہے کیا ہونے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کی ساری کی ساری سٹینڈنگ جو تھی وہ انٹی پاکستان تھی انٹی مسلم تھی کہ ہم ایک وار سیچویشن کے اندر اپنے لیے بھی کیش کریں گے سیاسی طور پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کیش کریں گے کہ ہم پاکستان کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر رام کی حکومت قائم کرنے والے اور شیو کی بادشاہت کو برانے والے پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان کا لڑائی کریں گے تو وہ ایک سطح تو بن گئی بھی ہے لیکن کیا اس سطح کے اندر بھارت جو ہے وہ اس رول کو پلے کر سکے ابھی دیکھیں اور مجھے ڈر اس بات پر لگ رہا اسبان صاحب کہ یہ الیکشن کے پاس چونکہ طاقتور ہو گئے ہیں سینٹرن کے پاس اس کو آپ کسی طور پر اس پورے ریجن کو کسی کسی بھی ہیپننگ کو اس سے خالی نہیں سمجھ سکتے لیکن انڈیا کے الیکشن سے مجھے بہت سارے ان سے باتیں ہوتی تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا جی انڈیا میں سماج بازی باتی سیپ کر رہی ہے آپ ہمیں لے لی جائے گا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں اوور کانفیڈنس ہیں مسلمان وہاں ہوف فل بہت کس طور پر شاید ہم ان کو اُلٹ دیں گے ہم اُلٹ دیں گے کانگریس کا وہ جگہ تھی یو پی ہمیشہ گھڑ ہوتا تھا کانگریس کتنے نمبر پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یو پی کے اندر کانگریس میں رہا چوتھے نمبر پانچویں نمبر امیٹری سے جیتا کرتی تھی لیکن بس وہی وہ ہے کہ اچھا پنجاب کانگریس بڑا جیتا کرتی تھی میرے خلال تین یا آٹھ سیٹیں ختم پنجاب پنجاب میں تاقالیدہ وغیرہ ساتھ ہوتے تھے نا اس سو ایسے جیتا کرتی تھی پنجاب میں وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے اصلا پنجاب نے پنجاب نے اس وقت اس کے عام آدمی پارٹی کے ساتھ جا کے ایک ریٹیلیشن کا اظہار کیا ہے پورے انڈیا کے ساتھ پنجاب اور یہ جو پٹی ہے نا اسمان صاحب اوپر سے لے کے نیچے تک اور کسان مومنٹ بھی بات صحیح ہے کہ کسان مومنٹ کے ساتھ سے یہ بہت اچھی بات ہے کسان مومنٹ جو تھی عام آدمی پارٹی نے بڑا رول پلے کیا تھا اور خاص طور پر جی این یو نے جو یہ جو پٹی ہے نا کشمیر سے لے کے نیچے تک مجھے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جس ملک کی کم از کم سکسٹی میل کی ڈپتھ ساٹھ کلومیٹر کی ڈپتھ بورڈر کے ساتھ ڈسٹربڈ ہو وہ ملک پاکستان سے لرائی لنے کی سوچ ہے کشمیر بھی ڈسٹربڈ اور اپنا انڈیا بھی پنجاب بھی ڈسٹربڈ رہ دیا گیا پیچھے اسی لیے ان کے سارے پلان جو ہیں وہ سندھ کے میرپور خاص کے علاقے